السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سید و تندرسی ادا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نچلے جبرے کا کینسر یا موں کا کینسر ناظرین کینسر بہت ساری اقسام کے ہوتے ہیں تو اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کینسر کو ایک ہی قسم کا مرد سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی ایک ہی قسم کا کیا جاتا ہے جس سے مرد جو ہے وہ ختم ہونے کے بجائے بگڑ جاتا ہے تو آج ہم نچلے جبرے کے کینسر پر بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے ناظرین زیادہ تر جو کینسر ہوتے ہیں وہ ترشی اور تیضابیت ایسٹ کی زیادتی کی وجہ سے خون گاڑا ہونے کی وجہ سے اور جگر جو ہے وہ سست ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو نچلے جبرے کا جو کینسر ہے وہ بھی ترشی اور تیضابیت یعنی ایسٹ کی زیادتی کی وجہ سے خوشکی گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ازلاتی غدی تحریک کی وجہ سے جگر کے اندر جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا ہم علاج جو ہے وہ کس طرح کریں گے کہ گرمی تری جو ہے جسم کے اندر پیدا کرنے سے آسانی سے اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ ایلو پیتھی کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے جو لوگ کیمو تھرابی کرواتے ہیں یا ریڈش شوائیں لگواتے ہیں تو وہ ٹیمپریری طور پہ کینسر کو کنٹرول کرنے کا علاج ضرور ہو سکتا ہے لیکن مستقل اس کا علاج نہیں ہے بلکہ میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں معمولی تقریف تھی یعنی فرسٹ اسٹیج تھا تو جب ہم نے کیمو لگوائے اور ریڈشن لگوائے تو اس کے بعد جب ہمارا دس پندرہ لاکھ تک خرچہ آ گیا اور جب ہمیں پتہ چلا کہ اب آپ کے کیمو بھی پورے ہو گئے ریڈش بھی پورے ہو گئے اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں کیونکہ آپ کا کینسر جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیسا علاج ہے جو علاج کرنے کے باوجود لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ فرسٹ اسٹیج سے لاسٹ اسٹیج پر پہنچ گیا لیکن اس میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا کوئی کمی نہیں آئی تو یہ علاج بالکل نہیں ہے دنیا کے اندر کینسر کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہے صرف وہاں اس کو کینسر کو کنٹول کیا جاتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہے اللہ کے فضل کرم سے ہمارے پاس اس کا علاج ہے اور ہم باقاعدے ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ جب خوشکی اس کا سبب خوشکی گرمی ہے تو وہ سبب دور کر دیا جائے تو آسانی سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں یعنی خوشکی گرمی کو اگر ہم گرمی طریقے اندر ہم تبدیل کر دیں گے تو وہ خوشکی گرمی نہیں رہے گی جس کی وجہ سے وہ رسولی وہ ٹیومر وہ کینسر بنا ہے جب وہ نہیں رہے گی تو وہ بھی کینسر انشاءاللہ نہیں رہے گا تو ناظرین آج اس کا میں آپ کو پرہیز بھی بتاتا ہوں نیچلی جبڑے کا کینسر ہم نے اللہ کے فضل کم سے اس کا علاج بھی کیا ہے اور اس میں علاج میں کامیابیوں بھی ملی ہیں تو پرہیز بھی میں بتاتا ہوں اس کا غزہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا مریض کو دینی ہے اور پھر نسخہ جات جو آپ نے استعمال کروانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ میری ویڈیو سے روزانہ مستفید ہو سکیں اسی طرح اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے تو ناظرین پرہیس میں آپ نے ہر قسم کا گوشت بند کر دینا ہے آلو، گوبی، مٹر، مچھلی، برف اور ٹھنڈا پانی اچار، تہی، لسی، چاول ان چیزوں سے آپ نے مکمل طور پر پرہیس کروانا ہے مریض کو اس میں سے کوئی چیز آپ نے نہیں دینی پھر غزہ میں آپ نے دیسی گی کا وافر مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے اس میں آپ حلوے اجاد جو ہے وہ بنوا کر کھلائیں مریض کو جس میں بادام کا حلوہ ہے دیسی، اس میں سجی کا حلوہ ہے دیسی گی میں اور گاجر کا حلوہ ہے اور پھر دودھ جو ہے اس میں حلدی ملا کے یعنی آدھی چمچے اس میں حلدی ملا کے اس کو عبال کے اس میں آپ دیسی گی بھی ایک دو چمچ ملا کے وہ مریض کو آپ پلائیں اس کے بعد آپ اس کو نمکین دلیا دیں شلجم، مولی، ٹنڈے، ساغ، قدو، بھنڈی، مونگ اور ماش کی دال، لوبیا یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیسی گی میں بنا کے مریض کو کھلانی ہیں اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نسخہ جات کی طرف اس میں ایک نسخہ ہے اکسیر جدید کا دوسرا ہے تریا کے چھے کا اور تیسرا ہے پانچ ملین کا اکسیر جدید میں کیا کیا چیزیں ہیں رسکپور ہے چھے گرام دار چکنا ہے چھے گرام ہرتال ورکیا چھے گرام اور پارا ہے چھے گرام اور باپچی ہے تین سو گرام گندک آملہ ہے سو گرام اور اجوائن دیسی ہے تین سو گرام اور آب مولی ہے ایک کلو تو اس کا بنانے کا طریقہ کار تھوڑا سا مشکل ہے اور یہ چیزیں بھی کافی مہنگی ہوتی ہیں تو بنانے میں بھی کافی مشکل ہوتی ہے تو جو حکیم بھائی ہیں وہ ہی اس کو بنائیں باقی دوسرے بھائی جو ہے وہ بنانے سے پرہیس کریں بہت مشکل ہے بنانا دوسرا تریا کے چھے کا نسخہ ہے اس میں اک کا دودھ ہے ایک طولہ نشادر ٹھکری ہے پانچ طولہ سوہاگہ ہے پانچ طولہ حالدی ہے دس طولہ تو یہ بھی بنانا تھوڑا مشکل ہے اس میں سفید کلر کا دوان جو ہے وہ اٹھتا ہے جو آپ کی آنکھوں کو خراب کر سکتا ہے تو آپ کسی حکیم سے بنوالیں یا آپ مجھے مجھ سے رابطہ کریں وارسپ پہ تو میں انشاءاللہ آپ کو دوائی بھیج سکتا ہوں تیسرا پانچ ملین کا نقصہ جو یہ بنانا آسان ہے اس میں سندھ ہے پانچ طولہ نشادر ہے تین طولہ کالی مرش ہے ایک طولہ سنا مکی ہے آٹھ طولہ ان کو باریک صفو بنا لیں اور اس کے پانچ سو ایم جی کے کیپسل بنا کے صبح دوپہ شام آپ استعمال کروائیں تو یہ نسخہ جات ہیں استعمال کروائیں اللہ کے فضل کرم سے پہلے مہینے ہی انشاءاللہ مریض کے اندر جو ہے نا کافی تبدیلی آپ محسوس کریں گے اس کے اندر تکلیف کے اندر کافی کمی ہو جائے گی تو جو ناظرین نہیں بنا سکتے ہیں اس کا جات کو وہ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں ان کو دوائی بھیج سکتا ہوں تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیسے ویڈیو میں تب تک اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی